اپسطہ ہے رب جلیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتے ہیں کہ اپنے دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم اس چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل پر ڈیری بیسر پر اور سب سے پہلے یوئی کے اندل آنے واری کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ جو ویزوں کے مطلق امیگریشن کے مطلق یا کوئی بھی یوئی کا نیو رول آتا ہے تو سب سے پہلے اس چینل پر ویڈیو اپ روڈ کی جاتی ہے دبائی کے الخیر روڈ پر خطرناک ٹریفک حصہ دو افراد ہلاک دس زخمی دبائی میں پپ بارس بن کل دی گئیں شاپنگ ماز ہوتر اور ریسٹورنٹ پر بھی سخت پومنیوں کا اعلان ہو گیا امرت ایئر لین نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کی قیمتوں میں کمی کا بڑا اعلان کل دیا دبائی خطرناک بیماریوں میں مبتراش شخص نے لڑکی سے جنسی زیستی گل ڈالی امرت پرشانی کا شکار خاندان کی مدد کلنے پر ٹیکسی ڈریور کے چلچے ہو گئے دبائی کروبر ویلچ میں دو آرمی ریکارڈ بن گئے ڈاکٹر کی مبینہ غفرت کے باعث ارب خاتون داندوں سے ہاتھ دھو بیٹی ڈاکٹر کو بھاری جرمانہ متحدہ ارب امراض خاتون کو پرائیویٹ تصویر وائرر کلنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میر کلنے وارے شخص کو سخص سزا سنا دی گئی آرٹی اے کی طرف سے دبائی میں سیکرنگ چلانے والوں کے لیے سپیڈ مکللہ کل دی گئی اب 20 اور 30 کلومیٹر سے یادہ کی سپیڈ نہیں لگا سکتے آٹھ یوئی میں جو نیو کرونا کیسز آئے ہیں ان کی تدہ 3310 اور ماشااللہ سے دعا ریکاور ہوئے ہیں ان کی تدہ 3791 ہیں اور اس وقت جو یوئی کے اندر ایکٹف کیس ہیں ان کی تدہ 23582 ہو گئی اب جانیے خبروں کی پوری تفسیر دبائی میں آٹھ ایک انتہائی خوفناک حصہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دس زخمی ہوئے یہ حصہ تین بسوں کے اپس میں ٹکرانے کے پیش پیش آیا دبائی پولیس کے مطابق الخیر روڈ پر پیش آنے اس حصہ میں ایک بس ٹریور کے کابو سے بار ہو کل دیکل دو بسوں ٹھے ٹکرا گئی اور پھر سرک پر اٹھ گئی جس کے نتیجے میں دو افراد کی جانیں چلی گئیں اور دس افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتار منتقر کل دیا گیا ترافک پولیس کے جلنر ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر بریگیٹر سیف مہرین ارمزوری نے بتایا کہ پولیس کو اس واقعے کی اتراز صبح چھے بچے دی گئی جس کے بعد ترافک پولیس کی پلٹوریم کاریاں فیر بریگیٹ کا عملہ اور ٹپی امداد کا عملہ بما ایمورنس بھی روانہ کل دیا گیا جس کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتار روانہ کل دیا گیا بریگیٹیر ارمزوری بھی اس واقعے کے بعد جائے حاصہ پر پہنچ گیا جہاں انہوں نے بتایا یہ حاصہ ایک بس کے ڈرائیور کی جانب سے اپنی لینڈ سے دوسری لینڈ میں دیزی سے داخل ہونے کی کوشش کے پاس پیش آیا جس کی وجہ سے اس بس کی ایک اور بس سے ٹکر ہوئی پھر یہ کابو سے باہر ہو کر ایک اور بس سے ٹکر آئی ہے جب بعد میں لوئے کے بیریئر میں جا لکی پھر سرک کنارے الڈ گئی بریگیٹیر ارمزوری کا کہنا تھا ڈرائیونگ کے دوران پوری توجہوں نہ ہونا اور اچانک ایک لینڈ سے دوسری لینڈ میں آنے پر کئی خطناک حدثات پیش آتے ہیں آج کا یہ جان لیوہ واقعہ بھی انہی وجوہات کی بنا پر پیش آیا ہے متحدہ عرب امراض میں جنروی کے آخری دو ہفتوں میں کرونا کیسر میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے جس دوران سیکرو افراد کی اماد بھی ہوئی ہے اس خطناک صورتحار کے پیش نظر دبائی حکومت نے حکامی نوئیر کے فیصل کرتے ہوئے کہیں اہم پواندیاں لگا دی ہیں دبائی سپریم کمیٹی آف کریسر اینڈرزنر مینمیچ کی جانب سے ان نئی پواندیوں کا اطلاق آج دو فروری سے اٹھائی فروری تک ہوگا سپریم کمیٹی کے مطابق یہ پواندیاں تیزی سے پڑھتے ہوئے کرونا کیسر کی لوگ تھام کی خاطر لگائی گئی ہیں جن کی تفسیرات مزدہر ہیں پپ بارس مکمل دور پر بند کل دی گئی ہیں ان دور مقامات پر لوکوں کی موجود کی گنجیز گھٹھا کر پچاس فیصد کل دی گئی ہے جن میں سینما تفریقی اور سپورٹ مقامات بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ان مقامات پر کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پی پر سختی سے امر بھی کروانا ہوگا دوام ہوتر میں گل گنجیز کے صرف ستر فیصد افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی نئی بکم گلتے وقت گنجیز کی مقلعہ گلتی نئی ہاتھ کو بھی سامنے لگنا ہوگا ہوتر میں مطول سوئنگ پور اور پرائیویٹ بیچ بھی آرکوں کی موجودتی گنجیز ستر فیصد دکھ مدود کل دی گئی شاپنگ مال میں بھی ایک وقت بل گنجیز کے صرف ستر فیصد افراد کو داخلے ہونے کی اجازت ہوگی تمام ریسٹورنٹ اور کیفٹیر لاد ایک بچے بند کل دی جائیں ان فوڈ پوائنٹ پر کسی بھی قسم کی تفریقی سرگرمیاں بھی اجازت نہیں ہوگی دبئی منسیبیلٹی اور ڈیکرداروں کی جانب سے ہوتر شاپنگ مال تفریق مقامات اور فوڈ پوائنٹ پر کرونا ایس او پی کی نکرانی کے لیے چھاپیں مارے جائیں گے جہاں فیس مک نہ پہننے والوں اور سماسی فیصلوں کی پوندی نہ کلنے والے افراد کے علاوہ مالکان کے خراب بھی کروائی کی جائے گی امرت ایل این نے دنیا کے متد سہروں کے لیے قراؤں میں کمی کل دی جن میں پاکستان کے بھی کئی شہر شامل ہیں تفصیلات کے مطابق امرت ایل این قراؤں میں کمی کا اعلان کل دیا اس آفر سے وہ لوگ فیدہ اٹھا سکیں گے تو یکم فروی 2021 سے 15 جون 2020 کے درمیان سفر کریں گے قراؤں میں رہیت کی یہ آفر تمام اکنامی کراس کی ٹکٹوپا دی جا رہی ہے جس کے بعد کراچی کے لیے ٹکٹ کے نرچ 1055 درم ہوں گے جبکہ لاہور اسلام آباد اور پشاور کے لیے ٹکٹ 1155 درم میں دستہاب ہوگی اس کے علاوہ بھی بہتری شہریوں کے لیے بھی کروہوں میں کمی کل دی گئی مبئی دیدی اور تری 99 کے بورم کی ٹکٹ 1095 میں دستہاب ہوگا احمد آباد کے فیادی سفر کریا 1185 درم کچی اور حیدر آباد کا 1155 درم کچی زیاستی کا شکار بننے وائی لڑکی نے بتایا کہ ملزم اور کے ساتھی ایک پارٹی منہا رہے دے جس دوران وہ شراب سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے اسی دوران ملزم نے اس سے کہا کہ وہ اس کا کمرہ صاف کر دے اس کے جسم کا مساج بھی کال دے لڑکی کے مطابق وہ جو ہی ان کے بیٹ روم میں گئی تو اس نے دروالہ بند کل لیا اور مجھ پر جبت پڑا میں مطر کے لیے چلائی مکربال لوگوں کا ہلہ گلہ اور انچے میوزر کا شہول تھا جس کی وجہ سے کوئی میری چیز کو بکار نہ سن سکا میری مضامر پر اس سے مجھے تسلسل کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی اور کہا کہ میں انہیں مزیر مضامر کی تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اندر بلا رہے گا میں نے پوریس کو کار کلنا چاہی تو اس نے میرا مبارفون ٹول دیا اور پھر میرے کپرے پھار کر مجھ سے زیستی کل ڈالی اس واقعہ کہ تھوڑی دیر بعد چینی لڑکی کمرے سے باہر آنے میں کمیاب ہو گئی اور پریس کو کار کل دی جس نے نشے میں دودھ ملزم کو گفتار کل دیا جب چینی باشندے کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا تو یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ حیپتیسر بھی اور ایٹرسک ایک جنسی بیماری میں بھی مبترہ تھا جو جسمانی عمر کی صورت میں دیکھر افراد کو بھی منتقل ہو سیتی ہے طرح ملزم نے خاتون کو جنسی زیاسی کا نشانہ بنانے دھمکیاں دینے اور اس کا موبیل فون توڑنے کے لزمار تصمیم کلنے سے انکار کل دیا ان کا کہنا تھا یہ سب کچھ اسے بلیک میر کلنے کی خاطر کیا گیا ہے ملزم کے وکیر کا کہنا تھا چینی لڑکی اور اس کے وکر دین ازاوندی کے ساتھ جنسی عمر کیا تھا یہ خاتون مساج کلنے کا پیشہ کلتی ہے وہ اپنی ملزی سے اس کے کمرے میں گئی اور اسے مشاہ دینے پر ازاوندی زیار کی لڑکی کو یہ بھی پتہ تھا کہ انشے کی حالت میں ہے اس کا موکر مساج کے دوران گہری نیند سو گیا تھا اسے وقت جگایا اسے ایک دوست نے بتایا کہ پولیس اسے گفتار کلنے آئی ہے اسے مقدمے کا فیصلہ اگری سماز میں سنایا جائے گا دیدہ عرب امراض میں ٹیکسی چلانے والوں میں پاکستان کی پری اکثریت ہے جن کی امانداری اور فرش ناسی کے اکثر اوقات چلچے ہوتے رہتے ہیں کمی پاکستانی ایسے بھی ہیں تو مسافروں کا لگو درم کا سمان انہیں ڈھوٹنے کے بعد ان تک پچا دیتے ہیں عمراض میں ایک اور ٹیکسی ڈرائیور کی ساندھ نوازی کے چلزے ہو رہے ہیں جس نے سرک پر پرشانی میں کھری ایک فیملی کی مدر کل کے ان کے ہی نہیں پڑھ کے عمراض میں مقیم تمام لوگوں کے بھی دل جیت لیے اس تنتی سارہ ٹیکسی ڈرائیور کو اس کے انسانی حمدلتی کے جذبے پہ ازاز سے نواز آ گیا تفصیلات کے مطابق ہشائی ٹیکسی ڈرائیور اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا جب سرک کے این بیر اس کی گاری خراب ہو گئی اسی دورہ وہاں سے ٹیکسی ڈرائیور منظر حسین کا گزرا ہوا جس نے پرشانی سے گزنے والے اس سکسی کار کو برشاق تک پچانے کے لیے اپنے قیمتی وقت کی پرواہ نہیں کی پرپرک ٹارمورہ اٹھالتی کی قیم مقام اکیلکٹر و ٹریکٹر سارہ حسینی نے بتایا یہ ڈرائیور اس سے قبر بھی علاقے کے لوگوں کی مسکر وقت میں ان کی بربول مطر کل چکا ہے اس کی انسانی ہمدلتی سے بربول تو پی اپا لوگ اس کی بہت زیادہ طریفیں کلتے ہیں چند روز قبر بھی اس نے پرشان میں گری ایک فیملی کی خراب کار کو ورکشاہ بچاک پچھایا اس پر اس خاندان نے منظر حسین کا بہت شکریہ ادا کیا یہ شاہی ٹرائیور اپنی ٹیکسی میں سفر کلنے وارے افراد کو بل چال کر مطر اور رہنمائی کلنے کو بھی ہر وقت تیار رہتا ہے ٹرانسپورٹ اٹھالتی کو اس کے مصفر اور مطلقہ رویے سے مطلق پہلے بھی بہت سی رپورٹس ملی ہیں جس کے بعد اس اٹھالتی کے دفتر میں بلا کر اعزاز سے نوازہ گیا ہے گروپر ویلج کی جانب سے بتایا کہ مزید دو گنز ورلڈ ریکارڈ بن گئے ہیں جس کے بعد سرور جیبوری سیزن میں پچیس آرمی ریکارڈ کے حدف کے قریب پہنچ گئے ہیں کئی قسم کی ثقافتی سرکرمیوں کے رمسور اس مقام با دنیا کی لمحی اولتویتری منڈی لگائی گئی اس سرکارڈ کو بنانے میں مراب ریسٹورنٹ نے ساتھ دیا جو اس وقت اپنے قیام کی دسویں سرکرہ منا رہا ہے یہ ریسٹورنٹ اپنی منڈی ڈشت کے لیے بہت مقبول ہے اس کے علاوہ رویتی یمنی کھانے بھی یہاں کے برینڈ کی حصیحہ رکھتے ہیں کروپر ویلج کو آنے والے افراد 18 اپلے تھا کہ یہاں کے مزدار پکوانوں سے روتف اندوز ہو سکتے ہیں کروپر ویلج کی سینئر ڈریکٹر براہ کمیسر اینس سبانسنشپ خدیزہ خریفہ نے کہا کہ کروپر ویلج میں ہمارے پارٹنرز کا اشتراک ہماری کمیابی کی وجہ سے ہے یہ نئے ریکارڈ ات بات کا ظاہر ہے کہ ہم نے مل کر کام کیا ہے اس نئے دو گلز ویل ریکارڈ کے دوران ہم نے سرور مند خادانوں میں مندی کے 4880 بیکٹس قسیم کیے ہیں کرونا وبا کے باعث اس مشکل دور میں اپنی کمیٹی کے وندس کلنے پر ہم اپنے پارٹنرز کے شکر گزار ہیں واضح ہے کہ فیملی پارک میں اس سیزن کے دوران 12 قیس وارڈ ریکارڈ بنایا جا چکے ہیں جبکہ سیرو جبری تقریب کی مناسبت سے مزید 13 ریکارڈ بنایا جائیں گے تفصیلات کے مطابق ابو زیبی سے تلق رکھنے وارے ایک نوجوان کو شخص سزا سنائی گئی جس پر ارزام تھا کہ وہ خاتون کو اس کی پرائیویٹ تصویر وائرک کلنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میر کلتا رہا سرکالی عدالت کے دستوزات کے مطابق اس سرکس نے نوجوان لڑکی سے شوصر میڈیا بلدوستی کی اور اس کی تصویر حاصل کلنے کے بعد اسے بلیک میر کلنا شروع کل دیا عدالت نے نوجوان لڑکی کے محافظے کے طور پر سات لاکھ پچاس زیادہ درم کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا جو وہ متاثر لڑکی کو ادا کر لے گا خریج ٹیم کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے عرب شہری کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ خاتون کو سات لاکھ درم کی رقم مزید ادا کرے گا جو اس نے بلیک میلنگ کے ذریعے خاتون سے لی تھی اس حوارے سے متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کی ملزم کے ساتھ دوسری شوشل میڈیا پار ہوئی تھی اور دوسری ہونے کے کچھ دنوں بات ہی اتنے تصویر کا مطاربہ شروع کل دیا باہر میں انہی تصویروں کو استعمار کلتے ہوئے وہ مجھے بلیک میل کلنے لگا خاتون نے بتایا ملزم میں مجھے دھمکی دی دی کہ اگر میں مطالبے کی رقم نہ بھیجوں گی تو وہ میری تصویر سوشل میڈیا پر وائر کل دے گا خاتون نے بتایا ملزم کی بلیک میلنگ پر وہ اس کو سات لاکھ درم بھیج چکی تھی لیکن اس کے باوجود اس کو مسلسل دھمکیاں میں رہی تھی افصالات کے مطابق ایک علب خاتون جس کے دانوں کے علاج کے دوران ڈاکٹر کی مبینہ غفرت سے کس دان ٹوٹ گیا تھے عدالت نے کرینے کے مالکوں محافظے کے طور پر متاثرہ خاتون کو پچاس زیادہ رم کی رقم اداع کلنے کا حکم دیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کیس کی اصمات کے بعد مدالت نے علین میں واقع اٹینٹر ٹرینٹر سنٹر کو مبینہ غفرت بلکنے پر خاتون کے فریقر میڈیکر اور محافظے کی رقم اداع کلنے کا حکم دیا ہے حاتون نے اپنے مقدمے بتایا کہ اٹینٹر ٹرینگ امیم دانوں کی صفائی کے غلصے گئی تھی جس پر ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اس کے دانوں کی ریزے کے ذریع تردیب سلوٹ دوست ہونے واری ہے وہ راضی ہو گئی خاتون کے مطابق ایک سن عمل کے لیے ڈاکٹر کو پچیس زیادہ درم کی رقم بطور فیس ادا کی خاتون نے بتایا دانوں کے علاوہ کچھ دن گزنے کے بعد اس سے دلز کا احساس ہونا شروع ہو گیا اور ایستا ایستا نوپل یہاں تک آن پوچی جو اور خرص کھانے پینے سے بھی جاتی رہی خاتون نے بتایا کہ اس پرشاند کن سورہال کو دیکھتے ہو جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے باز گئی جو ڈاکٹر نے دانوں کی پر کچھ درس کلنے کی کوشش کی جس کے باعث اس کے بعد خاتون نے ایک سری کروایا تو ملوم ہوا یہ سب کچھ ڈاکٹر کی مبینہ غفرت کے بیعث ہوا عدالہ نے کیس کی سماعت کے دوران ڈاکٹر کو قصور واتھ جاتے ہوئے اسے حکم دیا کہ محافظے کے دور پر خاتون کو پچاس زیادہ درم کی رقم ادا کرے